سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن مہمانوں کی بڑی شان ہے مہمان نوازوں کی بڑی شان ہے فرمایا جو کسی مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے جیسے وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو مہمان کے آنے پر اسی خوش ہونے پر یہ ہے مہمان کے آنے پر ایک لکمے کے بدلے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ایک دن کسی نے دیکھا کہ مولائے کائنات مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں ایک دن کسی نے دیکھا مولا علی مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کسی نے کہا علی تم کیوں رو رہے ہو وہ بڑی بڑی جنگوں کے اندر نہیں روتے تم کیوں رو رہے ہو کہا سات دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا تو میں سٹوں کہ یہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ سات دن ہو گیا مہمان نہیں بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے تو پوری زندگی مہمان کے بغیر کبھی کھانے ہی نہیں کھایا آج کل تو لوگوں کو مہمان آتے تو بدن پر کٹیں آتے یہ کہاں سے چلا آیا یار مہمان تو جانے دو دوست آ کر کے بیٹھ جائے دو سوچتے چائے پلانا پڑے گا بڑی گری سوچ ہو گئی لوگوں کی لوگوں کو کیا پتہ کھلانے پلانے کی فضیلت کی گوز پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا کھانا کھلانے سے کوئی بڑی نیکی مجھے ہیمان کے بعد نظر ہی نہیں آئی مہمان نوازے کی فضیلت اگر میں بیان کروں اس وقت آپ حیران نہ جائیں گے مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں کہ مہمان کے آنے پہ جو خوش ہوا اس کی بخشش ہو جاتی ہے اب کھلانے پلانے پہ کیا ملے گا اس کو سیب آنے پہ خوش ہونے پر اور مہمان گھر سے جاتے ہیں تو اس کے صدقے میں ساری بلائیں تل جاتی ہیں حضرت عبرائیم علیہ السلام کیا مہمان نہیں آتے تھے تو آپ دو دو کلومیٹر دور تک مہمانوں کو ڈھونڈتے تھے بغیر مہمان کے کھاؤں گا نہیں اس لیے کہ مہمان کے ساتھ جو کھانا کھایا جاتا ہے قیامت کی دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگی